ولی خان صاحب ابھی جس طرح اور آئے دن ہی اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جی وہ باپ نے یا ماں نے مایوسی میں آ کر اولاد کو قتل کر دیا کہ جی بھوک تھی پریشانی تھی یہ تھا عید کے لیے وہ مانگ رہے تھے میں مانتا ہوں کہ بحثت معاشرہ ہم بھی ہمارے قرآن بھی اس میں زمان لیکن یہ کسی کو اجازت تو نہیں دے جا سکتی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر لے اور کہ جی غربت تھی یہ تو انتہا ہے ناؤمیدی مایوسی کی عسامہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ مایوسی اسلام میں نہیں ہے سبحان اللہ اور مایوسی کسی بھی محذب معاشرے میں نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں مایوسی ناؤمیدی کسی بھی باہمت انسان کے قریب نہیں آنی چاہیے سبحان اللہ وہ شیخ صادی فرماتے تھے نا کہ ہمت مردہ مدد خدا قرآن کریم کہت آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر اصراف کیا زیادتیاں کیا حد سے تجاوز کیا گناہ کیے معاملات حد سے باگر ریڈ لائنز جس کو کہتا ہے نا خطوط حمرہ وہ انہوں نے کروس کر دی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو کیوں؟ انہو یغفر الزنوب جمعہ وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں وہ غفور الرحیم ہیں لیکن اس میں ہم جیسے لوگ جو ویسے عمال کے لحاظ سے کمزور ہیں ان کو یہ خیال لکھنا چاہیے کہ جری بھی نہیں ہونا چاہیے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے جری بھی نہیں ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور اس امت میں حضرت عبوبکر کے بعد ایک عظیم الشان مینارہ نور سبحان اللہ اور قرآن کریم کے بہت سے آیتیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے آخر میں آپ نے خود فرمایا فتبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کدہ انزلت یہ ایسے ہی میرے پر نازل ہوئی ہے وہ پہلے سے آپ نے بتا دی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں تھی کہ اللہ حضرت عمر کو ایمان نصیب فرما مراد رسول ہر کوئی مرید رسول وہ مراد رسول تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے اتنا پر امید ہوں اتنا پر امید ہوں کہ اگر قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے کہ ایک بندہ ہے جو جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے تو مجھے اتنی بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ کا وہ خاص بندہ جو جنت پر جائے گا وہ میں ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہوں تقوی جس کو کہتا ہے مجھے اتنا تقوی ہے اتنا ڈر ہے اتنا خوف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو جزا و سزا کا نظام ہے احتساب کا کہ اگر اعلان کر دیا جائے قیامت کے دن کے ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو میں اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ ایک جہنمی بندہ میں ہوں تو ایمان جو ہے نا وہ بیم و رجائے خوف و رجائے در بھی اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں بھی ہیں کیونکہ اللہ رحمت اللہ علمین بھیجنے والے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو نظیرا تبارک اللہ ذی نظر الفرقان علی عبدی لیکن للعالمین نظیرا وہ خود رب العالمین ہیں برکتوں میں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں نعمتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے محربانیوں میں کوئی شک اور کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بلکل دوٹوں کے لیکن ہمارے میں بھی کوئی حیاء ہونی چاہیے کہ ہم اتنے جو ہے کیونکہ الحیاء و شعبت من الایمان اللہ پاک سے بھی عظمی کو حیاء آنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیل دے دی تو اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بے حیاء ہو کر وہ جہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فسنیمہ شہتہ کہ جب آپ کو حیاء نہیں ہے تو جو چاہو کرو فارسی میں کہتے ہیں بے حیاء باش وہرچے خواہی کن بے حیاء رہو بے شرم رہو پھر جو کرنا ہے کرتے ہو تو ناومیدی اسلام میں نہیں ہے ناومید کبھی نہیں ہونا چاہیے اباہ بخاری کے جو سب سے پہلے حدیث ہے انم العمال بنیات وہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ میں حسلہ ہونا ہے انم العمال بنیات تو مطلب ہے آپ کے حسلے ہونے چاہیے اب میں حسلہ ہونا چاہیے ذرہ ذرہ سی بات پہ ناراض ہونا ذرہ ذرہ بات پہ شکایتیں کرنا گلے کرنا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ کم حسلہ لوگوں کی بات ہے سبحان اللہ